امام حسین کے نام سے منصوب محرم اگر تھوڑا سا اور بولوں تو نکال دینا اپنا دل کا غم سال کا انت بھی قربانی سال کی اسلامی اگر نبا میری طرف اس مہینے میں اللہ کے دیئے ہوئے مال سے قربانی اسماعیل کی ہوئی تھی بیٹے کی شکل میں مگر اللہ نے بیٹا بچا لیا دنبا لٹا دیا اور دنبا اب چل بھی گیا ہمارے ہاں یعنی کہا جانور کی قربانی اللہ نے لینی چاہیے کس کی دو منٹ دلیں گے جانور کی اب بولو جانور ہی کرتے ہیں کہ نہیں اتنی بول میں کٹ گئے آپ جانور ہی کرتے ہیں جانور ہی کرتے ہیں اگر آپ کو شاید در لگ رہے ہیں آپ کو نمبر تو نہیں آ جائے گی درو مت درو مت کہیں گے ارے جانور ہی کرتے ہیں مگر اتنا بولنے سے آپ پچھتے ہیں جانور ہی کرتے ہیں یہ بہت بڑی نعمت اللہ کی لوگ ایک مولانا صاحب کی مطلب میں سننا تھا لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب یہ بلا وجہ بلا وجہ حتیہ کر رہے ہیں ایک منٹ میں جملے میں ان کو یوں کہہ دوں انہوں نے کہا تھا کہ یہ کسی نے پوچھا کہ مولانا یار یہ بکری کے بچے میں نے بھی ان کے عرضان بھائی کیا بکری کا دوچ پیا اس سے مجھے کتنی طاقت ہے یہ میں میں ہی جانتا ہوں چونکہ یہ پینہ نبی کی سنت ہے ان کے گھر آکے مجھے نبی کی سنت تو کم سے کم عدا کرنے کا موقع ملا اس لئے میں نے کہا پہلی نعمت یہی مجھے دی جائے اب آپ مجھے بتایا جائے میں آپ مجھے بتایا جائے کہ بکری اور بکرے کٹتے بھی ہیں بیش اور اب میں دیکھوں ہوں کہ آپ بولنے میں کٹتے ہیں کہ بڑھتے ہیں اور اللہ کی قدرت دیکھو کہ بڑھتے بھی ہیں بیش اب میں فطرت کا تقاضہ یہ ہے عقل یہ کہتی ہے جو چیز کٹتی ہو وہ گھٹنی چاہیے ارے بولو یار کوئی سمجھ نہ ہو تو بولو اب میں گورنمنٹ اسی لئے بولتی ہے کہ پیڑ کٹیو مت نہیں کہتی گورنمنٹ ارے پیڑ مت کٹیو یہ پیڑ مت کٹیو بار بارے لانو تھا چونکہ اگر پیڑ کٹو گے تو پتے خطب ہوں گے اور ہوا کم ہوگی پیڑ کٹیں گے تو ہوا کم ہوگی ان کی تقنیق بھی ہے بے شکر کہ کٹنے سے چیز گھٹی ہے بے شکر یہ عجیب بات ہے کہ قربانی کے جتنے جانور کرتے ہیں جی جی وہ گھٹتے نہیں بڑھتے ہیں بہا 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 اب ماشاء اللہ آپ لگے گئے گھنٹے کی ایک جملے میں آگے کہنے جا رہا ہوں وہ بجائے گھٹنے کے بلتے ہیں سبحان اللہ اور کٹے کٹتے نہیں بہا 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 تو بستے بھی جی جی یہی بات ہے اور اگر تم کہتے ہیں مردم شواری کرانے لگو گنتی کرانے لگو تو ذرا جوان لوگوں ذرا جواب جلدی دیو سمجھ داری سے گنوا کے دیکھ لیو دنیا میں بکری بکرے زیادہ ہیں جی بے شک اور کٹے کم کوئی انہیں کارتا بھی نہیں وہ پھر بھی کم اور بکری بکرے ہر سال ہو دانا بھی کرتے ہیں اور بکریت کے موقع بھی کرتے ہیں وہ پھر بھی زیادہ بے شک سبحان اللہ کیا نہیں ہے تقریر میں اب بولنے کا کوئی شرادہ سبحان اللہ اب پوچھ کے جاؤنا اللہ کی بارگاہ میں اے اللہ یہ سمجھا دے کہ یہ کٹنے والے جانور یہ بھر کیوں رہے عقل تو کہتی ہے گھٹنے چاہیے جی جی تو جبریل کا اوپر سے جواب آئے گا امتِ مصطفیٰ سوال کرنے والے یہ اس لیے نہیں گھٹتے کہ اللہ کے نام پہ کرتے ہیں سبحان اللہ نعرے تقبیر نعرے رسالت مسلقِ علی حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات حضرت اس جملے پہ میں گدارش کر رہا ہوں انڈیا سے یہاں سے اور امریکہ تک کہ ہمیں مار مار کے کم کرنے کے چکر کی نیتی چھوڑ دو اب بولے کوئی مولانا بڑی بات کیلئے یہ تو مار اس لیے رہے کہ مسلمان کم ہو جائے نہ نہیں ہو سکتے ہماری فطرت قربانی کے بکروں جیسی ہیں با 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 کیا بات ہے حضرت بہت خود سبحان اللہ ابلا مالہ سبحان اللہ ہماری فطرت قربانی کے بکروں جیسی ہیں جو کٹے بھی ہیں اور بڑھتے بھی ہیں اندر سے قربانی کے مہینے میں یاد آتی ہے امریکی بڑماسوں اسلام کے جشمنوں ہمیں چاند سے مار کے کم اس لیے نہیں کر سکتے کہ جب جانور اللہ کے نام پہ کتلے سے نہیں گھتے تو مسلمان بھی اللہ کے نام پہ کتلے سے گھتے گے نہیں بلتے اور زندہ بہ سبحان اللہ سبحان اللہ تھوڑا سا آوات بڑھا کے بولتے سبحان اللہ سبحان اللہ بولو حق ہے کہ ہم یہ گرمی آخرت کی گرمی ختم کر دے گی اندر سے اوپر سے آسمان سے آواز آئی جتنا ہقے دباؤں گے واہ 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 سبحان اللہ اتنا ہی اٹھا ہوگا اور اسلام وہ پودا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان بہت سبحان بہت آئی ایک جملہ تم بول دیو کات تو بس لفظ بول دو تو بڑا مز آئی گا انشاءاللہ کات تو ہرا ہوگا اللہ سلامت رکھے تمہیں ہرہ بھرہ رکھے اب ایک حاجی کی دعا ہے یہ اور حاجی کی نہیں بلکہ نمازی کی دعا ہے اور الحمدللہ اگر میں کہتا ہوں تو غلط نہیں بولا ہوں ککرالی والے بھی سننے ایک مولوی سخاوت حسن غازی کی دعا ہے یہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے اب اگر دو منٹ دو منٹ میں سن لو مولویوں نے در کے مارے در کے مارے اسی رمضان سے پہلے سارے ٹکٹ کینسل کرا دیئے لوگ ٹھو ملے اور اس دیکھ لو مولانا کو جو تمہارے سامنے تقریح کر رہا ہے اللہ کے کرم پہ بہت زور سے بولیو کوئی مولوی نظر نہیں آیا مجھے باہر لیکن آپ کا غلام سخاوت حسین ماشاءاللہ چھ اس تیت کا دورہ کر کے تیس رمضان کو واپس آئے سبحان اللہ سبحان اللہ تو یقین بڑھ جائے اللہ کی قسم ناک میں گھسیڑ کے چیسٹنگ اور چیسٹنگ تو چھوڑو پورے چھ سروبوں میں کہیں میرے ماتے کا ٹمپریچر بھی چیک لے ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ ایک وجہ بتا دوں آپ کو جو بلا وجہ درتے ہیں وہ ہر جگہ وہ تمہارے ساتھ یہ ہوا ہے انہیں تو گھر میں بیٹھے 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 بشاک کر لیا انہیں تو گھر میں بیٹھے بیٹھے بشاک کر لیا انہیں تو صحیح والا جملہ بول دیا تمہیں تو ڈر لگے آگا ڈر بھی لگا تھا ایک جملہ اندر سے حصہ کرے گا شہد رو جاؤ گے یہ حالت دیکھ کے کوئی گاؤں نہیں بچا خدا کی قسم یہ مسلمان ہی تب بیٹھ شرم ہو گیا آج کا ساری طاقت اپنے پہ نکالتا ہے ارے بولنا چاہیے زور سے سبحان اللہ میں نے صحیح ہوئی سبحان اللہ تیری دیوار اکھا دوں گا تجھے مٹی میں ملا دوں گا تجھے ایسا کر دوں گا تجھے ویسا کر دوں گا بیٹے بجائے آپس میں لڑنے کے اپنی خود کی برائیوں سے گل لڑ لیتے تو خدا کی قسم خدا رحمت کے پھول برسا دیتا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ اب لگا کہ تم نے سبحان اللہ کے رحمت کے بھول بسائے سبحان اللہ اب ذرا اب لگا شے پڑھ کے دیکھتا ہوں پیچھے سے بچے اٹھ کے آئے بڑا اچھا لگا الحمدللہ مگر تھوڑا زور سے بولیو یہ میری اصلی خورا کے بولنے کی کاتو تو ہرا ہوگا سبحان اللہ اب لگا سب بولے ماشاءاللہ کاتو تو اور تھوڑا آواز آ رہی ہے اگلے مہینے کی بھی یہ کیا ہم لوگ کیا بات ہے حسینی ہے مرنے سے نہیں درتے اب تلواروں کے سائے میں ہر سجدہ ادا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ تلواروں کے سائے میں اگر اجادہ کر لو ہر سجدہ ادا ہوگا ادا ہوگا تلواروں کے سائے میں سجدہ ماشاءاللہ کم سے کم سے تھوڑا حمد بڑھا رہے ہیں اور آپ کو لائن بھی دیکھے جارہے ہیں ہر سجدہ ادا ہوگا ادا ہوگا سبحان اللہ مگر تمہاری حالت تو یہ ہے برا مطمئنیو کہ جمعے میں بھی کہیں کہیں ہمیں دیکھنے ملتا ہے سر سجدے میں اور دل جوتیوں میں کوئی لے نہ جائے کوئی لے نہ جائے کوئی لے نہ جائے کوئی لے نہ جائے لے جانے والا بھی اتنی بے حیائی پہ اتر آئے کہ وہ بھی کسی قیمت پہ چھوڑ کے نہ جائے اور اس کے بعد مولانا سخاوت کے پاس آکے بتایا جائے قاری صاحب تعوید دے دو گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے تو مردود جو قوم مسجد سے جوتے چھرانے جاتی ہیں اب تم سب کو نہیں بولنا ہوں کوئی جیسے بھی زالی میں کہتا گھر میں پیسہ رکھتا نہیں کچھ محسوس کرو اور اب موڑ اچھا ہے تو تمہاری طاقت دکھتا ہوں اللہ کی قسم اور وہ شیر بھی سناتا ہوں جی سبحان اللہ اتا ہو ارے یار پچھلے سالی تو دونوں رخصت ہوگے میرے اببہ اور امی ساٹھ سال کے عمر تک دونوں کا ساہہ رہ سبحان اللہ سبحان اللہ کاش تمہارا سبحان اللہ کا زور سسائے رہ پچھلے سال دونوں چلے گئے لیکن کتنا نصیب والا تھا میں کہ مجھے حج بھی ملا تو اپنی امی کے ساتھ ملا سبحان اللہ سبحان اور اب ہمارے رضوان بھائی نے تو کہا کہ وہ پڑھ دیجے گا کہتے میں دادہ دو گھاتا گھاتا نہیں ایک پڑھ دیتا ہوں باقی تو اس کے علاوہ بھی میں نے پڑھے تھے وہاں جو مدینہ شریم میں پڑھے تھے ایک شیر پہ انشاءاللہ اب ایسا نعرہ لگاؤ جس کے آواز سیدھے مدینہ پہنچے گی